میں نے کہا ہے عوام کا نمائید اٹھا جس کا نام شجاہ کانزا تھا شہید تھا تھا اس نے اپنے شاہ کانزا تھا لیکن ملک پاکستان میں امان کا اس کو زیادہ بنا گیا میرے دوستاؤں یہ میرا بھائی وہ شہید کیا بیدہ ہے جس نے اس چھاس کی خدمتی اس چھاس کے سور ہوں گلیاں ہوں سرکے ہوں اسپنار ہوں مجھے بتاؤں کس چیز کی کمی چھوڑی ہے پھر آؤ ہمارے خدا بھی کیوں اس چھچ میں ایک رواج ہے کہ فلان کی شادی ہے پولیس کو فرم کراؤں مجرد نہ ہو بہت اچھی بات ہے لیکن میں سب سے پوچھتا ہوں آنمانی سے بھی پوچھتا ہوں اپنے علماء سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہماری بہنیں سرکوں پر ناج رہی ہیں تو کوئی ایسا مرد مجھے جوٹ کر کہے کہ یہ اس رقم کے نفی ہے تو پھر پھر کسی سے کی تقدری کی سب سے ایسی ہے اللہ الہہہ بل اللہ محمد اور رسول اللہ حافظ تو میرے بسندہ ہوں میں یہ کہتے ہو کہ دین کے استعمال سیاست میں نہیں ہونا چاہیے سیاست میں اگر دین کا نام استعمال ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شجاہ خانتادا جیسا یہ ملتان بھی کوئی اور جس طرح کہتے ہیں کہ شہید ہمیشہ سرنا رہتا ہے میرا قائدہ آج کچھ لوگ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں انگلین سے آئے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان میں تبدیلی نانے آئے ہیں پاکستان میں آئے ہیں جہاں ہوا کی بیٹیاں ناج رہی ہو اور آج کچھ بیٹے کہتے ہیں ہم تبدیلی لائے ہیں ہم ایسی تبدیلی پر لوگت بیٹے ہیں لوگت بیٹے ہیں تو میرے دوستان تو آپ کا انتخاب ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ شیر کا شیر کا کیوں کہ چھچ گئے رہتی لوگ اسے دھان رہا جھنگ دھان یہ سرزبین اسے دھان کی ہے یہ کیونکہ ہے کہ دھان کو مانتے ہیں کہ دھان کو مانتے ہیں تو یہ ساری برمیان میرے قائدی شیخ آف خاص سامنی ہے اور میرے قائد جنگیر سنزادہ سنگیر میرے مقصدو اگر میں علاقائی بات کروں تو میجر چاہتا ہے کون میری چاہتا ہے کہ وہ جب سے سیاست میں آیا اس نے گھرگجراتی کچھر پیدا کیا بدماشی پیدا کی دونس دھانگ کی اور آج میں اچھوں سے پوچھنا ہوں کہ میں جب کھرے گاڑی سے ہو جاتا ہے اسراد علیکم کیا حال ہے چھتو 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 دو باتیں کر کے تو خیر کرو کیا چھتو دو باتیں کرے تاڑک کریں کریں یہ میرا کئے کائے پچھلے ہیشے گھنٹے سے سرحاب کے ساتھ بیٹا ہے چودی پیان نے یہ عقص کی ہے تو ان کی عزت کی ہے تو کیا ہم پھئے پگنیاں ہیں کہ میجر چس میں آ کر میجرچ کے لوگوں کو صلیم کر کر جائے میجرچ نظر کیا اور تو کیا کہتے ہو کہ میں زمدنستی تیج ووٹ میں میں چاہتا ہوں یہ چھچ کی وہ چارجمند قوم ہے وہ غرطی لوگوں کے تم پورے ذلے میں تمہارے ممران پڑے لیکن چھچ چھچ وہ فائد سیل تھی کیونکہ یہ نا خان مانتے ہیں نا ملک مانتے ہیں نا چودی مانتے ہیں یہ پورے لوگ ہیں یہ جلیس کے ذریعہ مانتے ہیں جلیس کے ذریعہ مانتے ہیں میرے دوستوں ان کے جیسے بھی نہ آنا قاضی علم نمی اس کے والے قاضی خالے میں اقترار کیا چنگیز کے بھائی روزہ خان نے اقترار کیا تو مجھے بتاؤ کوئی مرادیا میں یا چھچ میں انہوں نے کوئی سکور بنایا ہو انہوں نے کوئی سپورٹ کا فنیکس بنایا ہو انہوں نے اس نسل کے لیے کوئی بات کی ہو اور میرا ایک اور آخری اور مضموید سوال یہ ہے جس کی عام سے کہ میرے قائدین سٹیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میرا قائد چنگیز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو یہ ان بچوں کی بات کرتا ہے یہ سوال کی بات کرتا ہے قریب لوگوں کی بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے تو مجھے بتاؤ یہ سوائے انظام نگانے کے انہوں نے کبھی کہا کیا یہ تیشتگیتی کرتا ہے انہوں نے کبھی کہا کیا پاکستان کے لیے کچھ بہتر سوچے انہوں نے کبھی کہا کیا چچ کے لیے کچھ بہتر سوچے ماں سوائے کی چرد چھانے کے بات دوسری بات آنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو میرے دوستوں پچیس تک ہی تو جب گھروں سے نکلا ہونا تو آپ کے ذہن میں ایک کی چیز ہونی چاہیے ایک کی نام ہونا چاہیے ایک کی نام ہونا چاہیے اوپر بھی شیر نیچے بھی شیر اور میرے دوستوں میرے دوستوں یہ فیرونیا پھر چچ میں نہ آنے دینا اس میجر کی کنی سیاست کو اس چچ میں نہ آنے دینا آپ دو ہی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ملک اسلام صاحب تاریخ ہنزادہ صاحب شیر خرطان صاحب انہوں نے کبھی بھی کسی پہ بہتران نہیں کبھی بھی کاریگ روز کی سیاست نہیں دیکھی ہرے کو ترقزر سے لیکھا لیکن جب سے میجر جرکازی چنگیز آئے آج پیسپورٹے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا سے کیا کیا ہم شیفہ کس خان بنانے جارے ہیں کیا ہم یہ شہر بنانے جارے ہیں چاہاں بھاؤ کی عزت نہ ہو بزرگ کی عزت نہ ہو چچے کی عزت نہ ہو بچے سے محبوب ہو تو ایسا چچ میں ہم ایسے بنانے دینا نہیں رہے گی اپنے تلو ایمان سے کہو کہ چچ کی خدمت پر یا میرے قائد شہیر شجاہ خانزادہ نے کی یا شیخ اپٹام سامنے کی یا میرے قائد جنگیر خانزادہ نے کی میرے قائد سامنے چچ والوں کیا دیا تو تحصیل بنی شجاہ خانزادہ شراب جی کارڈ دب دل بنا شجاہ خانزادہ دبل روڈ بنا شجاہ خانزادہ کلکر سٹریم بنا شجاہ خانزادہ سکول بورے شجاہ خانزادہ اسفادار بنی شجاہ خانزادہ کب دل کہاں ہیں کم سمجھیں گے ہاں ہاں کب تل ہوئے عدمی کی زندگی گزاری کب تک ہم یہ دلوان ہم سر میں لگتا ہوں سوچنے کا وقت ہے چچ میں سو دلی لانے کا وقت ہے پاکستان میں تمہیں لانے کا وقت ہے اور تبدیلی در سے میں ہی آتی خوف سے میں ہی آتی ہم میجر کے حال بولتے ہیں کیوں کھانے تک میجر آمارا آج یہ بڑے بڑے قائد ہیں کیوں میجر سے دار رہے ہیں اتنے عدوپتی گروہ پتی دنیا کی ہم سہولت ہونے کیا بچوں کیوں 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 میرا سواب ہے چھاشیوں سے لیکن مجھے ایک پخر ہے کہ چھاشی کے خطے پہنی تو میجر کیا کہ ہو سکتا ہے اپنے کامتوٹو کی وجہ سے جھوٹے ہوں لیکن مجھے پخر ہے ان غریب لوگوں پر چندوں نے میجر دھائی تو میجر کیا اپنے کامتوٹو کی جھوٹے ہوں میرے دوستوں میرے قائد کی ناج لگتا اس چھاش کی مٹی سے وفا کمنا اس چھاش کے لیے اس میں دنیا پوری میں تم لوگوں کا نام نشک کیا ہم اگر آج یہ انگلینڈ امریکہ ہنکن سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نیو پاکستان بنا رہے آئے ہیں تو تم اس وقت سنائے سنس پلے سے بنات ہوتے ہیں جب تمہیں انگریز لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم شجاہ اور زیادہ کی دھرتی کے رہنے والے ہو ہم سلام پیش کرتے ہیں میرے دوستوں اتنی لمحید باننے کے بعد میرے قائدین کی علاج رکھنا اور یہ جو آپ کے کھانوں میں بھاتے جانی جا رہی ہیں میں نہیں سمجھا کہ آپ امیل کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہر چیز بات دی کہ میرے قائدین نے خدمت بھی کی ایمان بھی پڑھا یقین بھی پڑھا ایمان بھی غلبی اور چلتی سیاسیدی تو میرے دوستوں پچیس تاریخ کو یاد دوستوں ہمارا بنشان شیر ہے اور میرا گرد سیجا خانسالا بھی شیر خانسالا بھی شیر خودا بھی شیر ہے 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 آخر میرے میں میں ہمیشہ اس شیئر پر لگنے کا خدم کرتا ہوں جو مخارفین کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ تم زور لگانا ہو چاہے جنہاں اپنی جیس مثالی ہے تم زور لگانا ہو چاہے جنہاں اپنی جیس مثالی ہے جتنے کے ہم اس کے صدقے کے جس کی کملی کالی ہے چناب مالی کمیسار صاحب بڑے خوبصورت اداس میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ابھی انشاءاللہ ملک بلال صاحب بات کریں گے اس کے بعد خندل صاحب اور اس کے بعد ہمارے خوصورت وزرز نیمان چناب شیخ غفظہ فیمن صاحب ہی تشریف کی والے تو آپ دو خوصیت اماز ہے ازی محبت